لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا حسن اخلاق کی نشانی ہے اپنے اصلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو حسن اخلاق ہر پہلو میں نظر آتا ہے جہاں عادتاً نرمی نہیں ہوتی وہاں بھی نرم غرض اپنے نفس کی خاطر سختی نہیں کرتے جبکہ آج کل ڈھونڈنے سے بھی یہ چیزیں نہیں ملتی کوئی اپنے افسروں میں میٹھا ہے تو باہر اس سے زیادہ کڑوا کوئی نہیں کوئی باہر نرم مزاج ہے تو گھر والے اس سے آجز ہیں آفیلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ مدنی نعامات پر حمل کریں گے اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کے رسالے پور کر کے جمع کرواتے رہیں گے ذمہ دار ہو تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری آئے گی نرمی آئے گی حسن اخلاق پیدا ہوگا اور آج شکال رسول کی صحبت بھی حسن اخلاق ملنے کا ذریعہ ہے نیز اس کے تعلق سے حسن اخلاق کا جو فضائل ہیں یہ مطالعہ میں لائیں حکایات جو بزرگان دین کی ہیں حسن اخلاق کے مطالق وہ پڑھیں سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بلند اخلاق کے تعلق سے معلومات حاصل کریں بری خصلتوں بدخلقیوں بد اخلاقیوں کی برائیاں مضمتیں اور ان کے نقصانات کا مطالعہ کریں تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ حسن اخلاق کا ذہن بنے گا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تحجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رینے والے کے درجے کو پا لیتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میزان عمل میں یعنی قیامت کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں حضرت سیدتنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں ہم نے ارس کی کیوں نہیں ارشاد فرمایا وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے اور سب سے اچھے تھے انکا لعلا خلقین عظیم یہ قرآن نے تعریف کی کہ بے شک تمہارے اخلاق عظمت والے ہیں عظیم ہیں میرے آقا علیہ وآلہ وسلم باہر گا رسالت میں عرض کرتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شغار تیرے خالق غسنوں ادا کی قسم صلو علیہ وآلہ 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 محمد موسیقی موسیقی